نمسکار کسان ساتھیوں سواغت ہے ایمل فارمی یوٹیوب چینل میں ویڈیو آیا نہیں ہے بہت دن سے میرا کسی کارنٹ سے تو ساتھیوں آج میں سویاوین کے جس پلات میں کھڑا ہوں وہ آپ دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ میں نے اس کے ویڈیو بہت سارے پہلے بھی ڈالے ہیں اور ابھی بھی ڈال رہا ہوں ساتھیوں میں آپ کو آج اسی بیرائیٹی کا 93 دن کا اپ ڈیٹ دکھاؤں گا 93 دن میں کیا استیتی ہے اور ابھی پوجیسن آپ کو میں پہلے یہ کھیت دکھا دیتا ہوں پورا جو کہ یہ اس پرکار سے ہے اس میں بیچ میں ہمارے ہاں بھی اس دن سے بارس نہیں ہوئی تھی تو اس بیرائیٹی پر کیا اثر پڑا اور اب لگاتار بارس ہو رہی ہے تو کیا اثر پڑے گا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں سب کچھ اس ویڈیو میں اور ساتھیوں اس کے بعد بھی ایک اور فیمس بیرائیٹی میں دکھاؤں گا آپ کو اسی ویڈیو میں جو کہ وہ بھی کافی فیمس بیرائیٹی ہے تو اس پر سوکے کا کیا اثر پڑا اور اب لگاتار بارس ہو رہی ہے تو اس پر کیا اثر پڑا ہے تو ساتھیوں یہ جی ایس 21 بہتر کی بیرائیٹی ہے اس کا ویڈیو میں نے پہلے بھی ڈالا ہے اور یہ جبلپور انو سندھان کے اندر سے دو ہزار اکیس میں نکالی گئی تھی اور دو ہزار بائیس میں اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور ساتھیوں میں نے اس کو پچھلے سال بھی لگایا تھا جس کا کافی اچھا اتپادن آیا تھا اس کا اتپادن لگ بھگ پچیس سے تیس کوئنٹل پرتی ہیکٹیر تک کسان ساتھی لے سکتے ہیں اس کا اتپادن میں نے لیا بھی ہے اور ابھی بھی اتنے دن سوکے ہونے کے بیچ میں سوکا پڑنے کے قارن بارس نہیں ہونے کے قارن بھی اس بیرائیٹیوں پر کسان بھائیوں دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی فرق نہیں پڑا ہے اور تیرانبے دن کے بعد بھی اس کی انٹھیانبے دن کی تو عمر بتاتے ہی ہیں تیرانبے دن کے بعد بھی آپ خیت میں دیکھ سکتے ہیں کتہ آپ کو پیلا نجر نہیں آئے گا مطلب ہمارے چھتر میں یہ بیرائیٹی سو دن ایک سو پانچ دن کے لگ بھگ ہی آئے گی اس سے پہلے نہیں آئے گی اور ساتھیوں پوری طرح سے دانہ بھرا چکا ہے اس پر سوکے کا بلکل فرق پڑا نہیں ہے دکھا دوں آپ کو میں اس کی پھلی بھی ٹھوس ہو گئی ہے بلکل توڑ کر کے یہ دیکھئے آپ پھلی بلکل پک چکی ہے اس کی تو کافی جبرجست بیرائیٹی لگی سویوین کی بیرائیٹی جو بھی فیمس نکالی ہے چار چھے بیرائیٹی بیرائیٹیاں سویوین کی سبھی اچھی ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاں اچھا اتپادن دے تو آپ کو اسی پرکار سے چوز کرنا چاہیے کھت میں جا کر کے کونسی بیرائیٹی ایسی بکٹ پرستیتی میں بھی اچھی ہے اور اچھا اتپادن دے دے گی جیس 21 بہتر کا میں پورا آپ کو کمپلیٹ دکھاؤں گا ابھی آپ کو تیرانبے دن کا دکھا رہا ہوں جس ٹائم پر یہ کٹے گی اس ٹائم بھی آپ کو میں ویڈیو دکھاؤں گا اور اس کا پورا اتپادن بھی دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ اس سال کے اتپادن دیتی ہے تو ساتھیوں آپ کی رپیہ چینل کو سبسکرائب کر لینا آپ کو پوری جانکاری دوں گا اور یادی ہمارے جن کسان بھائیوں کے پاس جیس 21 بہتر کا بیج اگر نہیں ہے اور وہ لگانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بیج بھی آویلیول کراؤں گا میں اپنا نمبر ڈسکریپسن میں ڈال دوں گا آپ میرے سے سمپرک کر سکتے ہیں اور آپ یادی فیلڈ میں آ کر بھی ابھی کی پوزیشن میں تیرانبے دن چورانبے دن کی عمر میں تیرانبے دن کی میں یادی آپ اس بیرائیٹی کو کھت پر آ کر بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اب ساتھیوں اسی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور بیرائیٹی دکھاؤں جو کافی فیمس ہے یہ دیکھئے کسان ساتھیوں یہ بھی کافی فیمس بیرائیٹی ہے آر بی ایس ایم کی گیارہ پیتیس جو کافی کسانوں کے بیچ میں چرچہ کا بھی سہے لیکن ساتھیوں کہیں نہ کہیں یہ بیرائیٹی جو سوکا پڑا تھا بیچ میں اس میں زیادہ سمال نہیں پائی ہے اور ابھی جو لگاتار باریس ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے سائد یہ بیرائیٹی میں آپ کو پیلہ پن نجار آنے لگا ہے یہ دیکھئے آپ کو یہ پیلہ پن حالانکہ دانہ پک چکا ہے اس کا بھی لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی اس میں میرے کو دیکھنے ملی ہے جو اس کی یہ نیچے نیچے کی جیسے پھلیاں ہیں میں آپ کو دکھاؤں توڑ کر کے یہ دیکھئے ساتھیوں یہ کچھ پھلیاں ہیں جو اس میں پانچ سے دس پرسنٹ میرے کو ایسی پھلیاں دیکھ رہی ہے جو کہ پوچی رہ گئی ہے یہ دیکھئے گیارہ پینتیس کا بھی یہ پورا پلاٹ ہے لیکن کہیں نہ کہیں اب جیس سکیس بہتر کی جو عمر ہے وہ بتاتے ہیں کہ چورانوے دن سے چھانوے دن کی ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ بیرائیٹی اس بار ہمارے چھتر میں کیونکہ کچھ پراکرتک پرکوپ ایسا آ جاتا ہے اس میں کونسی نکھر کر سامنے آتی ہے اور کونسی بکھر جاتی ہے تو ساتھیوں مجھے آر وی ایس ایم گیارہ پینتیس بیرائیٹی کچھ ہلکی سی کمجور لگی اور سویابین اس بار بڑا بہت ہے پورے چھتر میں ہی تو سویابین بڑھنے کے ساتھ سویابین آڑا گرنے کی کافی ماترہ میں سمجھ چاہی ہے تو اس میں یہ بیرائیٹی سب سے ادھیک جو بیرائیٹی اگر کوئی سی گری ہے تو وہ ہے آر وی ایس ایم گیارہ پینتیس حالانکہ اس کے اتپادن پر فرق تو پڑے گا گرنے سے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کیونکہ یہ بیرائیٹی بھی پک چکی ہے اور کسان ساتھیوں کو کافی پسند ہے نہیں کہوں گا کہ یہ بیرائیٹی نہ لگا لیکن کہیں نہ کہیں اگر گمبھیر سمجھ سے آتی ہے پراکرتک پرکوپ آتا ہے تو جیس اکیس بہتر کو میں اس سے اوپر رکھوں گا کیونکہ جیس اکیس بہتر میرے کو بہت اچھی لگی اور ساتھیوں ایک بھی پیڑ اس کا بکٹ پریستیتی میں بھی ہائٹ تو اس نے بھی بہت لی ہے لیکن ایک بھی پیڑ اس کا سویاوین کا گرہ نہیں ہے تو ساتھیوں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں چوز کر سکتے ہیں باقی آپ کو اور ابھی میں اس کا سو دن میں جب سو ایک سو پانچ دن میں جب یہ ہارویسٹ ہوگا اس ٹائم پہ دونوں بیرائیٹیوں کا ویڈیو آپ کو بنا کر کے دکھاؤں گا کہ کون سی بیرائیٹی کیسی نکلتی ہے کتنا اتپادن دیتی ہے آر بی ایس ایم گیارہ پیٹس کا بھی دکھاؤں گا اور اکیس بہتر کا بھی دکھاؤں گا جو کہ میں نے آپ لوگوں سے ہر ویڈیو میں بولا ہے کہ بہائی سے لے کر کٹائی تک کا ویڈیو دکھاؤں گا اور ساتھیوں ایک اور چیز بتا دوں آپ اگر یہ دونوں بیرائیٹیاں لگاتے ہیں جیس اکیس بہتر کو بھی پیٹالیس سینٹی میٹر پر ہی لگا اور آر بی ایس ایم گیارہ پیٹس بیرائیٹی کو بھی آپ پیٹالیس سینٹی میٹر پر ہی لگا کیونکہ یہ دونوں بیرائیٹیاں کافی پھیلنے والی بیرائیٹیاں ہیں کافی ان کا پھٹاؤ اچھا رہتا ہے کافی پھیلتی ہے تو ساتھیوں اس کو گھنی بونے سے یہ اتنا اچھا عطبادل دے گی نہیں تو آپ کو میں اگلے ویڈیو میں جب میں بناوں گا اور جب یہ ہارویسٹ ہوگی اس ٹائم پہ آپ کو میں دونوں کا عطبادل دکھاؤں گا تو آپ کی رپیہ چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو دوا لینا تاکہ آپ کو میں جب بھی ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیفیکیسن مل جائے تاکہ آپ بھی اب یہ ٹائم تو گیا اگلے سال کے لیے آپ بھی مطلب چوز کر سکیں بیرائیٹیاں کون سی بیرائیٹیاں لگانا ہے کون سی نہیں لگانا ہے اور آپ کو میں اگلے ویڈیو میں اور دو تین بیرائیٹیوں کے بارے میں دکھاؤں گا جو کہ بلکل اس ایسی بکٹ پریشتی میں ہمارے چھیتر میں ہاتھ پیر پھول گئے ہیں ان بیرائیٹیوں کے تو آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا دھنیواز